ساگو دانہ کے حیرت انگیز فوائد اسلام علیکم میں آج آپ کو بتانے والی ہوں ساگو دانہ صحت کے لئے فوائد کا خزانہ ہے ساگو دانہ جس کو ہم لوکل زبان میں سابو دانہ بھی کہتے ہیں پنجابی سندھی بلوچی وغیرہ میں بھی سابو دانہ بولتے ہیں ساگو دانہ کے سفید موتی توانائی کے بہترین فرو سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتے ہیں پیٹ کے لئے ہلکہ حضم کرنے میں آسان اور گلوٹن سے پاک ہوتے ہیں ساگو دانہ کے بیجوں کے حیرت اگیز فائدہ ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور کیلشم اور ویٹمین سی کے قابل قدر مقدار پر مشتمل ہوتا ہے ایک غذاہ کے طور پر ساگو دانہ صحت سے متعلق بہت سے فوائد فرام کرتا ہے جس میں عمل اور نظام کو بہتر بنانا پتھوں کو مضبوط کرنا دل کی افعال کو بہتر بنانا پیدائشی نقائص کو روکنا اور قدرتی طور پر گلوٹن سے پاک ہونے کی وجہ سے محدود خوراق کے لئے یہ مثالی ہے ساگو دانہ کی کچھ جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ دل کی صحت کو فروغ دیتا ہے پتھوں کی مضبوطی کو فروغ دیتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے حمل میں ساگو دانہ فائدہ مند ہوتا ہے جو عورتیں پریکنٹ ہوتی ہیں ان کو ساگو دانہ کا استعمال کرنا چاہیے ساگو دانہ حازمے کو بہت بہترین بناتا ہے خون کی کرتش کے لئے فائدہ مند ہے ساگو دانہ پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور وزن بڑھانے میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے ساگو دانہ کے فوائد جو ہیں وہ دجزیل ہیں کہ دل کی صحت کو فروغ دیتا ہے ساگو دانہ میں صفر کولیسٹرول ہوتا ہے جو کہ اصل میں اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ہائی کولیسٹرول کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی کولیسٹرول میں اضافہ شریعانوں میں تختی کی تعمیر کا سبب بنتا ہے جسے ایترو سیکلروسس کہا جاتا ہے اور یہ حالتیں مزید دل کے دورے فالج اور انجائنا کا باعث بن سکتے ہیں انجائنا مینز کہ جو دل میں درد ہوتا ہے اس کے لئے بھی بہت مفید ہے ساگو دانہ اس لئے ساگو دانہ کھا کر دل کو صحت مند و مضبوط بنائیں ساگو دانہ کیلسٹرول اور ٹرائگلس رائٹس کی سطح کو کم کر کے دل کی بیماریوں کی خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ اس میں نشائستہ مائلوز کی اچھی مطار ہوتی ہے پٹوں کے مضبوطی کو فروغ دیتا ہے سبزی کو زیادہ کھانے والے لوگوں کو عام طور پر اپنی پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ساگو دانہ پروٹین سے بہر پور ہوتا ہے اور اس طرح یہ پٹوں کی تشکیل اور مضبوطی میں بدد کرتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے انتہائی سفارش کی جاتی ہے جو اپنے گزہ میں پروٹین شامل کرنے کا رادہ رکھتے ہیں ساگو دانہ پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور پٹوں کی نشو نما میں مدد کرتا ہے اس کے لئے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے جی بلڈ پریشر کو ساگو دانہ میں کیونکہ پٹاشیوم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کے دار ادا کرتا ہے اور یہ جسم کے گد خون کی گردش کی سطح کو کنٹرول کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے اس طرح دل کی ان تمام بیماریوں سے بچاتا ہے جو عام ہوتی جا رہی ہیں اپنے بچے کو دوپہر کے کھانے میں ساگو دانہ پیش کریں کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کا بچہ سکول میں کیا کھا کر آیا ہے اور جس میں بہت سارے ایسے خوراک ہوتی ہیں جس میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں بچوں کو بھی ساگو دانہ دینا چاہیے اس کے علاوہ جو عورتیں پریکننٹ ہوتی ہیں ان کے پرگننسی کے دوران ان کو ساگو دانے کے استعمال کرنا چاہیے پیدائشی نکائز کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے والدین کے لیے تکلیف دا ہو سکتے ہیں اس لیے اگر ممکن ہو تو اسے رکنا ضروری ہے اس میں کیونکہ بی کمپلیکس اور ویٹیمنز کی خاص مقدار ہوتی ہے جس میں فولک ایسر شامل ہوتا ہے جو بچے میں نیورل ٹیوب کی خرابیوں کے امکان کو کم کرنے کے لیے براہ راست جڑا ہوتا ہے تو ساگو دانہ عورتوں کو استعمال کرنا چاہیے ساگو دانہ حازمی کو بھی بہتر کرتا ہے ہم سب کو کبھی کبھی حازمی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساگو دانہ بدحزمی کبز اور پیٹ پھولنے سے بچنے میں مدد کرتا ہے آج کل تو یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ گیس اور تضابیت کی وجہ سے پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ساگو دانے کا استعمال کریں یہ ہمارے کلسٹرول کی سطح کو دیکھتا ہے اور فائبر کی بنیادی طور پر اس میں کافی مقدار ہوتی ہے تو کبز کو ٹھیک کرتا ہے اور لفظی طور پر جادو کی طرح کام کرتا ہے حازمے کو بہتر کلناتا ہے اور پیٹ سے متعلق مثال جیسے گیس اور بدحزمی اور کبز کو رکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ مشہور ہے اس میں فائبر پروٹین چکنائی اور کابو ہائیڈریٹس کے مقدار ہوتی ہے جو آپ کے میٹابولیزم کو بڑھاتی ہے اور آپ کو اچھے حازمے صحت کو برقرار رکھتی ہے خون کی گردش کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ آئرن ساگودانے میں موجود ہے جسے قیمتی معدنیات میں سے ایک ہے آئرن یہ انسانی جسم کو معمول کے کام کے لیے ضروری ہے اور اس کا سب سے اہم کردار خون کے نئے سرخ خیالات کی تشکیل ہے تو ہم سب کو چاہیے بڑے بڑھے بچے ان سب کو چاہیے کہ یہ اپنے خوراک میں شامل کریں تاکہ آپ بہت سارے بیماریوں سے بچ سکیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائد ہیں اور یہ اپنے بہت سارے بیمار جو ہو جاتے ہیں لوگ ان کو بھی ساگودانہ دیا جاتا ہے بیماری کی حالت میں تو اس سے بہتر ہے کہ بیمار ضروری نہیں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو تب ہی ہمیں یہ چیز کھانی چاہیے بلکہ آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھیں اور اسی وجہ سے آپ بہت سارے بیماریوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں اور تب تک آپ کو اپنی صحت کا خیال لکھنا ہوگا آپ کو اپنی صحت کا خیال لکھنا ہوگا